روح تا جانے میں کم سے کم آدھا گھنٹا پینتانیس میں لگ جاتے تھے سمپل سا کام تھا کہ خالی ہم نے وہ یوٹرنز بنا دی ہیں اور یوٹرنز میں دس لاکھ بھی خرش نہیں ہوئے تو آدھے سے زیادہ مسئلہ یوٹرنز سے حل ہو جائے حالانکہ کیونکہ ہم سے پہلے یا جو بھی تھے ان کو یہ خالی نہیں تھا کہ ہم نے کچھ چیز کرنی ہے کہ ہم نے روح چیز کرنے ہم نے پارک چیز کرنے ہم نے سکولٹ چیز کرنے ہم نے ہسپتال چیز کرنے ہم نے پولیس چیز کرنی ہے ہم نے خوبصورت شہروں میں رہنا ہے ہم نے سفائی کرنے ہے ان تروش میں رہنا ہے ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھی تبھی کسی کو خیال ہی نہیں تھا کیونکہ ان کا پروگرام ہی کچھ اور تھا ہمارا ان کے پروگرام میں بڑا پرک ہے وہ اپنے ذات کے لئے آئے تھے اور ہم ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے ہمیں جب الیکشن کیا تو ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں تبدیلی چاہیے نظام ٹھیک ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے دیلیور ہونا چاہیے تو اس سوچ کے ساتھ ہم چلے اب پشاور کا جو ایک محنقشہ دیکھ رہا ہوں اس میں تین چیزیں ہونے والی ہیں کب تک مکمل ہوگی یہ وقت بتائے گا لیکن تین چیزیں اگر ہم کر گے ایک ماس ٹرانزٹ جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے کوشش کی یہ جو آپ کا ریلوے ٹریک جا رہا ہے کہ ہم نے پیٹل گورنمنٹ سے سال ڈیڑھ سال انہوں نے مارا ضائع کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ یہ آپ کے پاس کافی زمین پڑی ہے اس ٹریک کے ساتھ ہم اس میٹرو بس کو لے جانا چاہتے ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی تقریبا مجھے ڈیڑھ سال لگا اس کے لئے لون لینے کے لئے ایشن بینک سے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کو تیار ہو چکا ہے پی سی ون تیار ہو رہا ہے اور پندرہ اپریل کو پہلے دو ٹینڈر ہوں گے اور تیس اپریل کو تیسرا ٹینڈر ہوگا اور یہ انشاءاللہ چھے مہینے کے اندر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جنوری دو ہزار اٹھارہ میں انشاءاللہ میں جائے لے بھی یقین ہیں کہ پشاور کو ایک نیا ماس ٹرانزٹ میں جائے جا یہ ماس ٹرانزٹ ویسا ماس ٹرانزٹ نہیں ہے جیسے لاہور ہے اور اسلام آباد ہے اور مولتان ہے یہ ایک تو یہ میں نے پوری کوشش کی کہ اس میں ہم سب سی دی نہ آ دیں کیونکہ ہمارا صوبہ غریب صوبہ ہے ہم اگر یہ ماس ٹرانزٹ چلاتے ہیں اور عرب و روپے سالانہ ہم سب سی دی دیں تو یہ ہمارے لئے فیزی بل نہیں ہے تو میں نے پوری کوشش کی اس کو سٹڈی کیا کم سے کم میں ایک سال میں ایک سو میٹنگ میں کر چکا ہوں گا ہر ہفتے ان کو بلاتا ہوں ہم نے یہ کیا ایک مین روڈ آپ کی ہوگی مین ماس ٹرانزٹ چلے گی چھمکنی سے آتا بات تک اس میں تقریباً پانچ سی سات کلی میٹر اوپر جا رہا ہے اور جہاں چوک وغیرہ وہاں انڈر گراؤن جائے گا اور پھر آپ کے ساتھ اور روڈز ہیں ایک جو ورسٹ روڈ ہے چاسدہ روڈ ہے کھاٹ روڈ ہے رنگ روڈ ہے یہ جتنے روڈز اس کو ٹچ کرے گی اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کو تین سو ائر کنڈیشن کوچز چلیں گی تو پشاور میں آپ جہاں سے بھی بیٹھیں گے ائر کنڈیشن کوچ میں بیٹھیں گے بس میں بیٹھیں گے اور اپنے منزل تک پہنچیں تو یہ اور یہ ہمارا فیزیبل کیوں ہے پروجیکٹ اس میں تقریباً چار لاکھ لوگ سفر کریں گے چار لاکھ سے زیادہ ہم نے پورا حساب کیا اور جو اسلام آباد اور پنجاب کا اس کا چوتہ حصہ بھی نہیں ہے اور انہوں نے سارے ایک شہر کے بیچ میں وہ ڈال دی لیکن سارا شہر تو پھر بھی مسئلہ نہ ہے کہ اس کو ٹیکسی میں آنا پڑتا ہے کسی اور کے تو آپ کو یہ پرویزن ہم پیار کریں انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ ایک بہتر شہر پائیں گے پھر یہ جو ہم نے اس میں یہ بھی ڈالا ہے کہ اگر راستے میں ایک کسی ریڑے کو نقصان پہنچتا ہے کسی کے ٹرانسپورٹ کو نقصان پہنچتا ہے تو ٹرانسپورٹرز کو بھی ہم پیسے دیں گے تاکہ ان کا نقصان اٹھا لیں اور اگر کسی کو کسی کا کاروبار خراب ہوتا ہے ہم نے اس پوزیٹ کے اندر پیسے ڈالے ہیں کہ ہم ان کی نقصانات پورا کریں گے پھر جو اصلہ اصلی میرا خواب ہے اور جس کے لیے ہم پوری خوش کریں ایک یہ جو ہمارا پیشاور کا اڈہ ہے یہ بہت کنجسٹیڈ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے ایسے گندگی سے بھرا ہوا ہے تو اس لیے اس کو میں نے ٹھیک نہیں کیا کہ اس اڈے کو ہم چمکنی شفٹ کر رہے ہیں چمکنی پر یہ اڈہ چلا جائے گا اور یہ جو پرانا اڈہ ہے اس میں سی پیک اس میں سی پیک تاور آئی ٹی تاور کمرشل بلڈنگ انشاءاللہ کے خوبصورت کمرشل ایلیہ اس کو بنانے جائیں چائنیز کے ساتھ میری بات ہو رہی ہے جیسے ایم او یو ہو جائے تو یہ پرانا اڈہ او در شفٹ ہو جائے گا اور یہاں پر کمرشل ایلیہ بن جائے گا اور وہاں پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا آپ کو ایک اڈہ بنا کے دیں گے اور اس کے لئے پورا پروگرام چل جائے اب تیسری چیز جو اگر اس کے ساتھ کامیاب ہو جائے اور انشاءاللہ اس میں ہم کام کرنا ہے وہ ہے پشابر گریٹر ریلوے سسٹم جو ہم فاسٹ ہے کہ ٹرین کا پندوبست ہم نے اس وقت جو میں چائنا گیا تو وہاں پر ان کے اس میں انشاءاللہ سی پیک کے تھو اس کے اپروور آ رہی ہے چائنیز کے ساتھ میرا ایمونیو ہو چکا ہے یہ جو ٹرین ہے یہ چنکنی ادھر ہی جہاں اڈہ ہوگا ادھر ہی جہاں پر یہ ماس ٹرانزیٹ کا سینٹر ہوگا وہی پر یہ ٹرین سٹیشن بھی ہوگا اور یہ ٹرین یہاں سے چلے گی جاں کے نوشہرہ نوشہرہ سے مردان مردان سے چار سدہ اور چار سدہ سے بیک تو پیشاور یہ ایک بڑا رنگ ہوگا اور یہ جو رنگ ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں زلے صبح شام اپس میں ٹریک آ رہی ہے اور جاری ہوتی ہے اور اس کو ہم اٹیج کریں گے سوابی کے ساتھ فرنشیر انٹرچنگ کے پاس جہاں نیو سٹیشن بند رہی ہے اور اشکہی کے پاس جہاں بہت بڑا انڈسٹیل پارک چالیس ہزار کنال پر انڈسٹیل پارک بننے جارہا ہے جو سی پیک کا حصہ ہے جہاں پر چائنیز انڈسٹی بھی شکٹ ہوں گی اور پاکستانی انڈسٹی بھی لگی لی تو یہ اٹیج انڈسٹی بھی ہوگا اور نیکس یہ ہم اٹیج کریں گے دگلی کے ساتھ جو ہمارے پاس ٹریک موجود ہے تو اگر یہ تیوں پروجیٹ کمپلیٹ ہو جائیں تو ہم سمجھیں کہ گھر سے نکلیں ٹرین میں بیٹھنا چاہتے ہیں اڈے جاتے ہیں لاہور جانا چاہتے ہیں پورٹ جانا چاہتے ہیں تو اترتے ہیں واپس گھر جاتے ہیں تو یہ پورا ایک سسٹم کی طرف میں نے پروگرام بنایا ہماری حکومت میں کہ ایسا نظام کہ لوگ محسوس کریں کہ یہ کچھ کام ہوا ہے اور وہ پیسہ ضائع بھی نہیں ہوا اور وہ اس میں صوبہ احکومت پر بوجھ بھی نہیں آئے گا تو میں اس لئے یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ زبرغس ایک پروگرام چل رہا ہے بس آپ دعا کریں اللہ ہمیں اور حمد دے کہ جون تک یہ سارا میں کلیر کر جاؤں گے انشاءاللہ اور پھر اس کو ہم سٹار کریں گے کمپریشن میں ٹائم لے گا کیونکہ یہ ریل کا جو ہے پروگرام یہ کم سے کم تین چار بلین ڈالرز کا ہے اسی طرح باقی پروجیکٹس ہیں اس پر کام شروع تو پشاور کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ جب یہ پشاور ہے یہ کیپٹل ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ آکے اس سے امیج بناتے ہیں باقی صوبے کا جیسے ہم اور شہروں میں جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کیا خوبصورتی ہیں اور کیا ہونے چاہیے تو پشاور کے لوگوں کو اور باقی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی پشاور کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں جیسے آج اس صوبے میں ڈبل ون ڈبل ٹو صرف پشاور اور مردان تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ دس ذلوں میں چلا گیا یہ جو اپلیفٹ سکیم جو ہے جیسے پشاور میں ہو رہا ہے تو ہر ڈیویجنل ہیڈکورٹر میں ہم نے اپلیفٹ سکیم شروع کی ہیں ہر ڈیویجنل ہیڈکورٹر جیسے یہاں پر ڈبل ایس ایس پی پشاور میں بنی صفائی کا نظام ٹھیک ہونے طرف چلا گیا یہی ہم نے ہر ڈیویجنل ہیڈکورٹر میں ڈبل ایس ایس کا پروگرام شروع کیا تو یہ نہیں ہے کہ ہم خالی پشاور میں کر رہے ہیں جو چیز ہم پشاور سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پہلے ڈیویجنل ہیڈکورٹرس کی طرف میری خودہ کے وانج ہے اور پھر اس کے بعد ڈسٹکٹ ہے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ صبح ہمارا ہے اور ہم نے سارے صوبے کو ایک ہی طرح ڈبل اپ کرنا ہے تو یہ جو پشاور ہے اس میں ہماری عمران خان کی ایک اور بھی سوچ ہے ہماری بھی ہے کہ اگر اللہ کرے یہ جو ہمارا پورٹ ہے جو ایف سی کے پاس ہے اور ساتھ جیل ہے اور ایک ہم نقشہ بنایا تھوڑا بہت اس پر کام کی ہے کہ پشاور جیل فورٹ اور یہ علاقہ پشاور کا ایک خوبصورت سینٹر بن سکتا ہے ٹورس کے لئے بہت زبردہ سا اٹریکشن بن سکتے ہیں اس پر بھی ہماری بات چل رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا یہ فورٹ کیونکہ اب لاہور فورٹ آپ دیکھتے ہیں وہاں ٹورس آتے ہیں ہمارا بھی یہ سینٹر مقام ہے پشاور کا کوئی سینٹر مقام ہی کوئی ہے جہاں پر لوگ آکے ٹورزم ہو لوگ آکے بیٹھیں اور ایک خوبصورت جگہ کو انجوائے کریں تو اس پر ہمارا پروگرام ہے بنے گا کب لیکن ایک میں تو ہمیشہ جو انسان ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے اس کے لئے پروگرام بناتا ہے ایک دن اس پر ضرور عمل ہوتا ہے تو ہماری یہ نیکس پروگرام میں ہے کہ میں آرمی چیگ سے بھی بات کروں گا کہ یہ پشاور کا ایک دل ہے اور اس کو ہمارے صوبے کا حوالے کریں تاکہ خوبصورت شہر ہم دکھا سکے یہ جتنی دیویلپمنٹ ہے پشاور کی یہ اپنی جگہ پر لیکن ہم نے تو ہمیں تو ووٹ لوگوں نے دیا تھا تبدیلی کے لئے ہم دیویلپمنٹ کریں گے جتنا پیسہ ہوگا خرچ کریں گے میڈیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہاں پر ہمارے مخالفین جو گھر سے نہیں نکل سکتے تھے آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں میں اسے پھولتا ہوں کہ کیا یہ صوبہ کیا یہ صوبہ کی ذمہ داری صرف تحریک انصاف اور اتحادی حکومت کی ہے کیا یہ میری انہیت اللہ خان اور ہماری ہے کہ ہم اس کے سکول تباہ حال کو ٹھیک کریں ہم اس کے تھانے پولیس کو ٹھیک کریں ہم اس کے اسپتالوں کو ٹھیک کریں ہم رشوت کے خلاف جہاد بھی کریں تو یہ کیا کر رہے تھے ان کو اس وقت یہ غم نہیں تھا کہ سکول میں ٹیچر نہیں ہے کتنا بڑا جرم انہوں نے کیا ہے کہ سکول میں ٹیچر نہیں ہوتے تھے سکول میں پانی نہیں ہوتا تھا سکول میں بیجلی نہیں ہوتی تھی سکول میں فرنیچر کوئی نہیں ان کو فکر ہی نہیں تھی میں اسے سوال کرتا ہوں بڑی بڑھ کے مارتے ہو تم بتاؤ تم نے اپنے دور میں ہمیں یہ گن کیوں حوالہ کیا یہ ٹوٹے پوٹے سکول بغیر اس طرف کے سکول بغیر تعلیم کے سکول آپ نے کیوں چھوڑے میں ان سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہسپتال جس میں ڈاکٹر نہیں جو گرندگی سے بھرے ہسپتال جو ٹوٹے پوٹے ہسپتال بغیر دوائی کے ہسپتال وہ تیسنے چھوڑے ہیں یہ ستر سال میں یہ بتائیں انہوں نے جتنے ہاں پر پاٹیو کی حکومتیں بنی کیا انہوں نے توجہ دی کیا ان کو فکر تھا کہ غریب آدمی کے لیے ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے علاج نہیں ہے ہسپتال میں دوائی نہیں ہے غریب کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے ہم نے تو بندوبست کیا ہم نے ہیلک کار دیئے ہم نے اس وقت میں فقر سے کہتا ہوں میرے صوبے میں پاکستان کی تعریف میں پہلی دفعہ سکول میں ٹیچر حاضر ہیں اور پورے ہیں پاکستان کی تعریف میں پہلی دفعہ ہسپتالوں میں سوپی تک ڈاکٹر موجود ہیں جو ستر سال میں کوئی نہیں کر سکا نہ آج تک پنجاب کر سکا نہ سند کر سکا نہ کوئی اور کر سکتا اس وقت موجود ہے میں گرندی سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے صوبے میں ہر ہسپیٹل میں ٹیکنیشنز ہر ہسپیٹل میں اس وقت میل فیمیل نرسز سارے موجود ہیں اور اس وقت ہمارے بڑے ہسپتالوں کو جو فنڈ دیئے جہاں اس کو سینڈرڈ بھلا دے وہ پی جگہ لیکن ساتھ ساتھ جسٹر ہسپیٹل تحصیل ہسپیٹل اس کو بھی فنڈنگ کافی جا چکی ہے تاکہ ہمارے لوگ عوام جو ہے ملک کے رہنے والے ان کو خوبصورت اور اچھا صحیح کا نظام ملنا چاہیے تو اس وقت ہمارے صوبے کے جبنے ہسپتال ہیں اس میں ہر چیز ایک جزیت پہ ہم نے کام شروع کیا اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ٹوٹے ہوئے بیلنگز ملے ٹوٹے ہوئے ہسپیٹلز ملے اور یہ بڑھ کے مارنے والے سے پوچھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا تھا ان غریبوں کا حال تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہسپتال میں کیا اب اب افسوس کی بات کہ جب ہم آئے سارے ہسپتالوں کے مشینیں خراب بار دکانداری بنائی ہوئی ہے بار اپنی مشین لگائی ہوئے گوڑا صاحبان نے اندر مشین خراب کر دیا تو وہ دبل ٹربل ٹیپت میں لوگوں کو علاج کرنا پڑا کسی کو فکر نہیں کی اللہ کا شکر ہے اب ہسپتالوں کو ویزف کریں اس میں بیتری آ رہی ہے ساری مشین ہی ٹھیک ہو چکی ہے کافی اور جو ڈسٹرک تحصیل ہسپٹلز ہیں اس پر ایک ایک مشین کے پیچھ ہم لگے ہوئے تو اس کو بحال کریں تاکہ اسپتال کے اندر لوگوں کو ڈیلیور ہو سکے یہ کسی کو فکر نہیں کی یہ جو تباہ حال ہمیں انہوں نے پولیس چھوڑی جو رشوت سے بھری پولیس چھوڑی یہ جو سپارے سے بھری پولیس چھوڑی جو لوگوں کا زندگی تو حرام کیا ہوا تھا جو لوگوں کو رگڑتے تھے جو لوگوں کا بیجا مارتے اور رشوت لیتے تھے جو کبھی انسان کی عزت نہیں کرتے تھے کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ پولیس کیا کر رہی ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ غریب آدمی جب تھانے جاتا ہے اس کے کتنے بیسکی ہوتی ہے وہ اس لیے نظر نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ ایڈوکیشن میں بھی سیاست کی انہوں نے ٹیچرز پہ ادھر ٹرانسور کرو ادھر کرو ابھی پھل کو بین ہے تو ٹرانسور نہیں کر سکتا یہ سکول میں ڈیلیور کرنا ہے انہوں نے بس ڈاکٹرز پر یہ سیاست کرو تاکہ ڈاکٹرز ان کے خدمتگار بنے وہ بھی ابھی کوئی ڈاکٹر انشاءاللہ انہوں نے پورے کر کے بین لگا دیا کوئی ڈاکٹرز پر نہیں انہوں نے ڈیلیور کرنا اور پولیس اس نے نہیں ٹھیک کی کہ یہ پولیس سے اپنی بدماشی کراتے دیں ڈی پیو کس کا ڈی ایس پی کس کا ایس ای چو کس کا مہارر کس کا تو وہ غلام کس کا بن گیا وہ تھی ان سیاسی لوگوں کے غلام تھے کوئی ایم پی اے کا تابع دار کوئی منسٹر کا تابع دار کوئی وزیریالہ کا تابع دار تو پبلک ڈیلیوری کہاں تھی پبلک کو کیسے ڈیلیور ہو سکتے جب ایک افسر میرا تابع دار ہوگا میری میری تابع دار ہی کرے گا تو وہ تو لوگوں کو رکھڑے گا ہم نے اس پیارات ختم کیے صرف ایک کام کیا میں نے تین سال اب تو قانون بھی پاس کر دیا صرف ایک ایگریمنٹ کیا کہ میں اور میری کابینہ میرے ایم پی ایس کوئی بھی پولیس میں مداخت ہی کرے گا ایک سپائیپ کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا لیکن مجھے تھانہ کلچر ٹھیک چاہیے مجھے تھانے میں انساب چاہیے مجھے تھانے میں لوگوں کی خدمت چاہیے اس ایجنڈا پر میں تین ساتھ چلا اللہ کا شکر ہے میں آج ہمیں پولیس میں فخر کرتا ہوں ایک بہترین تارکردگی شروع ہو گئی ہے لوگوں کی عزت بحال شروع ہو گئی ہے تو میں ان سے پوچھتا کیا ان کو نہیں کرتی تارکردگی صاحب نے اپنے آپ کو بے اختیار کر کے عوام کے لئے ان لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لئے چھوڑ گئے ہمارا کام ہے کہ ہم چیک کریں ہم نے قانون بنائے ہم نے اسے ادارے چھیک کی ہیں اب ہمارا کام رہ گیا کہ ہم ان کو چیک کریں کہ غلط کام نہ کریں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم مداخلت کریں ہمارا کام ہے کہ چور کو چور کریں چور کو پکڑیں جو کام نہیں کرتا جو نوکرییاں پیسو بے بکتی تھی میرک کا کوئی نظام نہیں تھا اللہ کا شکر ہے انٹی ایس کے جریعے ہم ہزاروں لوگ برتی کر چکے ہیں چالیس پہنٹالیز آٹیچرز برتی کر چکے ہیں ڈاکٹرز برتی کر رہے ہیں کالیجز میں آٹیچرز برتی ہو رہے ہیں پولیس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہتری لوگ آئیں گے جو اپنی میند سے آتے ہیں جو لائک بچے ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے وہ زیادہ بہتر ڈیلیور کرتے ہیں جو سپارج سے آتے ہیں جو رشوت سے آتے ہیں وہ تو آپ کو لوٹیں گے میرا حال ہے میرے صوبے میں بس حالی ہے مجھے ایسا عجیب صوبہ ملا جس میں سارے لوگ یا سپارج سے آئے تھے یا رشوت سے آئے تھے وہ کیسے ڈیلیور کریں گے وہ تو سارا دن فائلوں میں پیسے ڈومتے ہیں ان کے تو عادت اتنی خراب ہوگی تھی کہ بالکل کام کرنے کے لئے نہیں رہے ان کا ارادہ ہی کوئی نہیں رہا ہم کام کریں تو ہم نے میں جتنا چار سال میں میں نے فیش کیا جتی مشکلات میرے سامنے آئیں وہ مجھے پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ دیا تھا مجھے ان کا کام کرنے کا طریقہ پتہ ہے اور ان سے کام نکالنے کا بھی طریقہ آئی نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لئے اگر ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن قانون بنایا تو آپ کے لئے کہ جو معلومات کسی کو چاہیے ہم کھلی حکومت ہے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو ہم آنسریبل ہیں اگر ہم نے رائٹ ٹو سرویسز کا قانون بنایا تاکہ لوگوں کے لئے سرویسز آسان ہو تاکہ اگر کوئی لائسنس بنانا ہے دو مسائل بنانا ہے جو بھی کچھ چیز اس میں ہیں وہ اگر آپ کا انتقال کرنا ہے تو سمپلی اپلیکیشن لیں آپ کو وہ ڈیلیور کرے گا اگر نہیں کرے گا اس میں جرمان ہوگا جو ہمارے الیکچرک میمبر ہیں یہ سارے چیزیں جا کے سیکھیں اور عوام تک پہنچائیں کہ اس حکومت نے آپ کے لئے کتی سولتیں پیدا کی ہیں کون سے کون سے طریقے آپ کے لئے آسان کیے کیونکہ بہت سارے میسیج ہمارے لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہے ہیں کیونکہ ہم شعباز والے وزیراعالہ حکومت نہیں ہیں کہ میرے فوٹو روز لگی ہے اور اربوں پہ کے اشتیار چل رہے ہوں میرا غریب صوبہ ہے میں نے اپنے آپ کو ایڈوٹائز نہیں کرنا میں نے سسٹم کو ایڈوٹائز کرنا ہے تو یہ سارے چیزوں کی طرح ہمیں توجہ ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک اس لئے بنا ہے کہ آپ کام کچھ مت کرو لوگوں کے لئے ڈیلیوری کے لئے کام آسان نہ کرو الیکشن آجائے بڑھ کے مارو کہ ہم جیتیں گے دیکھیں گے یہ ہماری قیادی حکومت سے کیسے جیتیں میں ایسا تماشاہ ان کو دکھاؤں گا کیونکہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہمارے ارادے صاف ہیں اور ہماری مدد اللہ تعالیٰ کرے گا یہ نظر آئے گا سب سے میں اپنے لوکل گورنمنٹ منسٹر کو ان کے محکمہ کو خراج پیسی ان پیس کرتا ہوں کیونکہ سارا دن سیکرٹی صاحب منسٹر صاحب میرے رابطے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو تو کافی چیزیں ہیں جو ابھی اور کرنی ہیں ہم نے اور آگے بڑھنا ہے ہم نے وہ نظام دینا ہے جو دنیا میں ہے جہاں پر پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو جہاں پر ٹرانسپیرنسی ہو جہاں پر رشوت نہ ہو اور میرک پہ کام ہو یہ چار میں نے اپنے لئے اصول بنایا ہوئے کہ اس چار اصولوں میں اگر ہم پورا اترے تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے صحیح دیلیور کیا تو یہ ہمارے میک میں دن رات کام کرے یہاں پر مجھے ابھی بتایا گیا کہ یہ جو بلڈنگ رورز ہیں لوگ بے جا غیر قانونی نقشے پاس کر رہے ہیں بلڈنگز بنا رہے ہیں تو میں ٹاؤن ناظم سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا آپ کو لوگوں نے جو علیک کیا ہے تو میں نہیں مانوں گا کہ کوئی غلط کام کرے میرے صوبے میں کوئی ایسا کام کرے جس کو کل ہم شرمندہ ہوں نہ ہم کسی سے رشور لیتے ہیں نہ کسی سے کوئی کمیشن لیتے ہیں نہ ہمارے گھر میں حرام آتا ہے تو جب ہمارے گھر حرام آنے ہی نہیں تو پھر آگے کوئی کام کیوں غلط کرے گا تو میں آج ٹی میں سیکشی لوکل دومن منیستر صاحب کو منیستر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں باقیوں کو میں تقریباً آپ سمجھے کہ آرڈر کرتا ہوں کہ امیڈیٹری یہ بلڈنگ لاؤز ہے اس کو ٹھیک کریں میں یہ کوئی مشینی بنانا مجھے ایک ہفتے کا اندر مجھے رپورٹ دے جو غلط یہاں پر بلڈنگز بنے ہیں اس کو انشاءاللہ مسمار کر کے دکھائیں گے کیونکہ ہمیں کسی کی پروار نہیں ہے کہ کون کون ہے تو باتیں بہت ہیں اگر میں کہوں تو ہم نے ہزاروں چیزیں کے بہتر کیا ہر میک میں میں بڑا کام کیا ایک وضاحت میں اپنے میڈیا کو کرنا چاہتا ہوں کل پرزو سے ہیلیکاپٹر کا بڑا قصہ چل رہا ہے ٹی وی پر ہیلیکاپٹر کا جو پہلا جس میں ہمارے ایڈوائزر اور ایم پی اے عبدالحق صاحب اس کے ساتھ ایم پی اے مسلم لیگ نون کا زرگل جو میرا پولیٹیکل ایڈوائزر ہے یہ گئے کوہستان اور کوہستان اس لیے گئے جو ہمارا عبدالحق صاحب ہے وہ ہے ایڈوائزر 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 پروینشل کارڈینیشن یہ ایک محکمہ ہے جو صوبائی رابطہ صوبائی رابطہ صوبائی رابطہ منسٹری ہے جو صوبہ کے اندر جو مسئلے آتے اس کو حل کرتے ان کو میں نے بھیجا کیونکہ وہاں پر گلگت کے ساتھ کوہستان اور گلگت کے باؤنڈری کا جھگڑا چل رہا ہے جو کئی سالوں سے چل رہا ہے جس میں کمیشن بھی بنی ہوئے جو کمیشن ریپورٹ ابھی تک یہ اوپن نہیں کر رہے ہیں اب وہ ہم نے کوشش کی کہ گلگت کے لوگوں کے ساتھ ایک جرگہ کریں ایک جرگہ تیار تھا دونوں سائٹ پر ایگریمنٹ تیار تھا کیونکہ اس نے گلگت چکوشتان بھی جانا تھا گلگت بھی جانا تھا اور یہ سارا مسئلہ حل کرنا تو یہ تو ہمیں ان کو خراج تحصیل پیش کرنا چاہیے کہ ہم دو صوبوں کے در میں مسئلہ حل کر رہے ہیں ایک ہیلک ہکر کا ہوا دے دیا اور پیچھے پتہ ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے تو میں ان سے ریپریس کرتا ہوں اگر ایسی چیز سنیں تو ضرور کلیرنس کریں کہ ہماری بھی سائٹ سنیں کہ یہ کیوں کیا ہے کیونکہ میں نہ اتنا نہ سمجھوں مجھے اپنے اختیارات پتہ ہیں امیر محکان کو میں کہتا ہوں جا مرضی جاؤ مجھے اپنے اختیارات پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہو کیا نہیں کرنا دوسرا دوسرا کل میں اہمتابات گیا اور میں جیسے لینڈ کیا میں نے جب بچوں کو دیکھا مجھے بڑا سواث ہوا میں نے اسی ورڈی سی کو میں نے کہا میں تمہیں سے حساب کرنے والا کیونکہ یہ میری غلطی نہیں تھی یہ اس ایڈمنیسٹیشن کے غلطی تھی حالانکہ در بہت سے اگرام میں نے اسی ورڈا ہے اتنے گراؤنڈز موجود ہیں کئی آن لینڈ کر لیتے تو یہ جو ہماری بیورکریسی ہے یہ بھی ایک بادشاہ ہے یہ سمجھتے ہیں ہم سے پوچھنے والا کوئی نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں ان بچوں سے میں ان بچوں سے بھی ملا اور میں نے دس منٹ کے اندر وہ فاتحہ سے جلدی نکلا تاکہ وہاں سے اس کو کلیر کروں تو یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے ایڈمنیسٹیشن کی غلطی ہے ان کے ساتھ ان کو میں نے نوٹس بھی دے دیا کہ ایسی غلطی دوبارہ کوئی نہ کرے تو میں پشاور کے لوگوں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں میں یاسین خلیل اور ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی کوشش و حمت یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہمارے تواسط سے آپ کے مسئلح حل ہو سکیں آپ کو آسانیاں پیدا ہو سکیں تو پشاور کے لوگ تو سوچیں ہی مت کیونکہ میرا میری ساری توجہ آپ کی طرف ہے میں اسے اپنا شہر سمجھتا ہوں اتنی توجہ میں نوشہرہ پہ نہیں دے رہا جتا میں پشاور پہ دے رہا ہوں پہلے دل سے اور میں منسٹر لوکل گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اتحاد ہے ہماری سوچ ایک ہے اللہ کا شکر ہے ہم ایک ہی ٹریک پر ابھی پہ چل رہے ہیں